آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا کہنا ہے کہ ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں پاکستان ائر فورس کی پاسنگ آوٹ پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا کہنا تھا کہ اب ہماری امیدوں کا مرکز آسمانوں کے محافظ اور علاقہ یہ جہتی کے زامن ہیں آرمی چیف نے کہا توقع کی جاتی ہے اب کردار ہمت اور قابلیت کی خوبیوں سے معزن زندگی گزاریں گے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کہا کہ اب کا ترزیمل نہ صرف اب کی ذاتی اخلاقیات بلکہ ادارے کے لیے بھی غیر معمولی ہوگا اب مادر وطن کے دفاع عزت و وقار کے لیے قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کہا راشد منحاس سرفراز رفیقی ایم ایم آلم جیسے بنے جنہوں نے وطن کے لیے خدمات اور زندگیاں پیش کی اب کو جو ذمہ داری سمپی جا رہی ہے اس کے لیے پرزم رہیں اور ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار رہیں جنرل آسم منیر کا کہنا تھا ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں آئین کے اٹیکل انیس میں آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متین کی گئی ہیں آئین میں آزادی رائے پر واضح قیود کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے آرمی چیف نے کہا کہ غزہ جنگ اس بات کی تازہ ترین مثال ہے کہ جنگیں کی آقیہ مسائب لا سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ غزہ میں بڑوں خواتین اور بچوں کا اندھا دھند قتل ثبوت ہے کہ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے آرمی چیف جنرل سید آسم مونیر نے کہا مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور کشمیر میں بھارتی جارہیت پر دنیا کی خاموشی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی آرمی چیف نے کہا ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی سیاسی اور صفارتی حمایت جاری رکھیں گے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق طاقت ہے جبکہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ اسلحے کی دور سے ہمارے خطے میں طاقت کا توازن بھی بگرنے کا امکان ہے آرمی چیف نے پاس ہونے والے کیڈٹس کو پیشاورانہ مہارت اور بہادری کی لازوال روایت کو قائم رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا اسکری قیادت توقع کرتی ہے کہ اب بہترین جذبے قائم رکھیں گے